بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف پلس چینل کی پیارے دوست دوست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے پیارے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان والدین کے لیے ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی اچھے جگہ رشتے نہیں ہو رہے بعض اوقات اچھے رشتے مل گئی ہوتے ہیں لیکن جہیز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا جہیز جو ہے وہ ہم کہاں سے دیں اس لئے کچھ رشتے جو ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی تاخیر میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکا آپ اس میں رضا ماند ہوتے ہیں لیکن ان کی والدین جو ہوتے ہیں وہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں تو آج سے وہ پریشان نہ ہوں بلکہ آج کے دن وہ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اتنا اگر وہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو اچھا اور نیک رشتہ جو ہے وہ مل جائے گا بہت سے لوگوں کا یہ ازمایا ہوا خاص وظیفہ ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ رمضان مبارک کا جب گیاروہ روزہ ختم ہوگا اور باروہ جو ہے وہ روزہ کے شام جو ہے وہ شروع ہوگی تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے بارہ نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں کس طرح ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ بار سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنے ہیں اسی طرح بارہ نوافل ادا کرنے ہیں نوافل ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ گر اس نے کسر سے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے انلیمٹیڈ ہے جتنا مرضی وہ جتنا ہو سکتا ہے اسے وہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اس نے جب باروہ رمضان مبارک کا جب باروہ روزہ ہونا ہے تو دن کے ٹائم اس نے سارا دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہے یا باوضو ہو کر پڑھ سکتی ہے اس آیت مبارک کو اس نے اپنے زبان پر جاری رکھنا ہے اس آیت مبارکہ کو اس نے رمضان مبارک کا جب باروہ روزہ ہونا ہے تو سارا دن اس نے اس آیت مبارکہ کا ویڈ اپنے زبان پر جاری رکھنا ہے جب باروہ روزہ کا دن جو ہے وہ خاتم ہو جائے گا تو نماز اشادہ کرنے کے بعد اس نے دو شکرانے کی نفل ادا کرنی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے روہ کی گرگرہ کر دعا مانگنی ہے اور جو ہے اپنے رشتی کے بارے میں اس نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سے یہ خاص عمل جو ہے جس کا رشتہ ہو رہا ہے اس کی ماں بہن یا اس کی دو دوست جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ کرنا ہے وہ اس عمل کو کریں اور تہہ دل سے ہاتھ جوڑ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی اس دن کے صدقے اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک جو ہے اس کی دعا کو قبول کرے گا اور بہت ہی جلدی نیک سبب جو ہے وہ رشتہ کا اس کو لگائے گا اللہ پاک جو ہے ہر بیٹی کے نصیب کو کھول دے اور اس کی تمام پریشانیوں کو حل کرے ہر ماں باپ کی پریشانیوں کو ختم کرے اور اولاد کو ماں باپ کیلئے فرما بردار بنائے آمین امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی یو کی ویڈیو اچھی لگی دوست کو لائک ضرور کیجئے